بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے مٹن بریانی اور مٹن یخنی شوربہ کی ریسپی لے کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے چاول جھوٹ جاتے ہیں بریانی سے ہی نہیں بنتی فکی بنتی ہے یا آپ کے شوربے والا سالن ہے اس میں پیاس دائرتی ہے مسالہ اچھے سے نہیں بنتا مٹن جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا تو آج کی اس ریسپی میں آپ کے دونوں مسئلے سولف ہونے والے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ویسے بھی اسی پنجابی ہیں تو پنجابی ہیں کراچی تین طرح نہیں ہیں یہ اللہ ہوں دیا کھان دیا پین دیا تو کھان پین دیا باس تو یہاں پہ میں نے مٹن ایک کلو لیا ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے بائل کوئی بچ نمک میں اچھے کوش بھی پان دی ضرورت نہیں بس سے نکوکر لاؤتے بیس بائیس منٹہ تک یہ گل جائے گا مطلب گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ادا ادا کلو ہم نے دونوں چیزوں میں اس کو یوز کرنا ہے پھر میں نے لیا یہاں پہ ایک کپ آئل اس میں میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لیئے کیونکہ بیانی ویچ پیاز زیادہ ہی جاندہ ہوندہ تو سید ویچ کنجوسی نہیں کا نہیں ویسے بھی پیاز پاکستان چن سستہ ہو گیا تو اس طرح کا جب کلر ہو جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے پھر میں نے لیا ہے کورٹر کپ آئل اس میں ابلہ ہوا گوشت ڈال دی ہے میں نے ادا کلو ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر دو تین ہری مرچیں ڈال دی ہیں چاہے تو آپ اس کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں اب اس میں میں شامل کروں گی لسن ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے الائچیاں پانچے جائفل جلوطری کورٹر کورٹر پیس پانچے اس میں لونگ اور دو بادیان کے پھول جائفل جلوطری ہاف سے بھی ہاف بلکل کورٹر جو ہوتا ہے نا اس لیے کہ یہ تیکھا ہوتا اس کا فلیور اس میں ثابت زیرہ ایک چائے کا چمچ گوروالی لال مرچیں دو تین اور دادر میچ اس میں آدھا چائے کا چمچ اور کورینڈر پاورڈر اور زیرہ پاورڈر اس میں ایک کھانے کا چمچ شامل کر دیا ہے نمک خسبز آئی کا یا ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے ہلکا سا اس کو گھوما لیں گے اس میں گھوماٹیاں دیں گے پھر ریڈ چلی پاورڈر بلکل اپشنل ہے پھر اس میں گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اور شان کا بریانی مسالہ ٹو ٹیبل سپون آپ شامل کر لیجئے پھر اس میں تلہ ہوا پیاز ہم شامل کر دیں گے اور اس میں دہی میں نے ایک کپ شامل کیا ہے اور اچھے سے اس کو دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے کیونکہ گوشت پہلے سے گلہ ہے بس اس کی ہلکی سی بھنائی کرنی ہے پھر اس میں آلو بخارہ اور املی دو دو کھانے کے چمچ کے برابر اس میں میں نے شامل کر دیا یہ تو بریانی کی جان ہے یہ دو انگریڈینٹس تو لازمی ڈالا کیجئے بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ گریوی تیار ہو گئی ہے اب باری آتی ہے چاول بائل کرنے کی جنہ بھی بڑا پانڈا ہے نا توڑے کھول او لیلو تسی پانی بھی کھلا چنگا رہ کے پاؤ کوئی ملنی ویکدہ پانی میں نے لیا تین لیٹر سوری پانی دو بادیان کے پھول پانچے اس میں لونگ سوٹ دو داچینی تیز پات دو تین تیز سرکہ دو کھانے کے چمچ اور نمک دو کھانے کے چمچ سوٹ سٹا دیں جب پانی میں بائل آجائے تو اس میں ہم چاول سے لادہ گھنٹے میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا چاولوں کو آدہ کلو چاول ہے پانی جب بائل آئے گا تو اس میں آپ ڈال دیں گے اور جب چاول ڈالنے کے بعد بائل اس کا شروع ہوگا پھر آپ نے ٹائم کو نوٹس کرنا ہے کہ پانچ منٹ تک یہ پکنے چاہیے کم از کم ایٹی پرسنٹ اس کی گلاوٹ ہونی چاہیے بریانی کے لیے جو ہم چاول بائل کرتی ہیں اور پانچ منٹ کے بعد ہم پانی اس کا سارا نکال دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دیکھیں کتنے مزے کہ یہ چاول ہمارے بائل ہوئے ہیں الگ الگ دانے ہیں پھر اس کی ہم تیہ لگا دیں گے گریوی دو پھیر چاولا سوٹو پھر ہے لیمن ٹیمارٹر ایسنس ایک چاہیے کا چمچ اور یالر فوڈ کل سپرنگل کریں میں سدھا ہی پورڑر ریسی پا دیں گے کوئی چیز کو لکے نہیں پونتی پھر اس کے اوپر دھنیا سپرنگل کریں پندرہ سے بیسمنٹ ادم لگائیں تو بڑی میکننی زبردست مٹن بریانی تیار ہوں گیا مٹن یخنی شوربہ مزید آج آئل تھوڑا ہی جاندہ تو کارٹر کا پوائل لیا میں نے سابود زیرا اس میں ایک چائے کا چمچ ہلکا سا اس کو براؤن کیا پھر اس میں میں نے شامل کر دیا لس ندرہ کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچ پھر اسے دوے شامل کرنا پیاز ویسے بھی پیاز سستہ ہو گیا نا انتے دو پالو یا ایک پالو نارمل سائزہ پیسٹ بنا گے کیونکہ جڑے شور پیالا سالن کوشت کریا کرو کہ پیسٹ بنا گے پاؤ جو پیسٹ بنا گے پیسٹ بنا گا پیسٹ بنا گا پھر ہلکا پیسٹ بنا گا پھرام نا لیا گا چمچ پھر اس میں دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر ایک ایک کھانے کا چمچ میں نے شامل کر دیا تھا یہ بڑی مطلب خوشبودار اگر آپ نے بنانی ہے نا ہنڈی اس کے لئے اور دادر میرچ ایک چائے کا چمچ پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے سینیمن سٹیک مطلب کے پتہ نہیں اس کو اردو میں کہا کہتے ہیں دماغ سے نکل گیا اور اس میں میں نے دو نارمل سائز کے چھوٹے والے آلو شامل کر دی ہیں چار پانچ منٹس کی ہم نے بنائی کرنی ہے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے لیمن جوس ایک چائے کا چمچ اور جی شان کے مسالوں کی کیا بات ہے ہر چیز شان میں بنائیں کڑائی مسالہ اس میں میں نے ٹو ٹی سپون شامل کیا ہے خوشبو مزید انہائنس ہو جائے گی چھ سات منٹ بنائی کے بعد میں نے اس میں اب آدھا کلو ابلہ ہوا مٹن شامل کر دیا ہے گلا ہوا ٹیک ہے اس کو میں نے تقریباً چھ سات منٹ اس کی بنائی کر لی ہے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے دہی ایک کپ دہی بھی اس کی جان ہوتی ہے مٹن کی تو دو تین منٹ تک بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ تقریباً میرے پاس ڈیڑھ لٹر کے قریب جخنی تھی جو میں نے اس میں ساری شامل کر دی پانی بلکل بھی میں نے ایڈ نہیں کیا اس کے بعد اس کو بلکل دم والی فلیم پر اس کو رکھ دیجئے دس منٹ کے لیے تو ہمارا جو ہے یہ سالن تیار ہو جائے گا پھر اینڈ پر کیا کرنے دھنیا اور اس پر تھوڑا سا گرم مسالہ آپ سپرینکل کر دیجئے میں کہنی ہے اینک رچ فلیور آئے گا کہ تسی کے اندیو بھی انگلیاں چٹ جان گے